جی بالکل بات کی جائے بدلتے موسم کی تو بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ ہی نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور جو سب سے زیادہ بیماریاں بچوں پر حملہ آور ہوتی ہیں وہ فلو، نزلہ زکام، خانسی، گلہ خراب جیسی بیماریاں ہیں جو سب سے زیادہ بچوں پر اثر انداز ہوتی ہیں تو اسی حوالے سے آج ہم ایم ایس سروسیز ہاؤسپیٹل ڈاکٹر سلیم شداد چیما صاحب کے پاس آئے ہیں تو انہی سے ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں ان کے علاوہ بھی جو بیماریاں ہیں وہ بھی بتائیں اور والدین کو وہ کون سا میسید دینا چاہیں گے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکے اور ان بیماریوں سے بچا سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک بچوں کی بیماریوں کا تعلق ہے تو بچے چونکہ ابھی چھوٹے ہوتے ہیں تو ان میں ابھی مدافعتی نظام جو ہے جو قدرت طرف سے آتا ہے وہ زیادہ مؤثر نہیں ہوتا پھر بھی وہ بچے جنہوں نے ماں کا دودھ پی رہے ہوتے ہیں ان کا مدافعتی نظام ان بچوں سے بہتر ہوتا ہے جو ماں کا دودھ نہیں پی رہے ہوتے تو بچوں کو زیادہ جو ہمارے سانس اور سانس سے متعلقہ بیماریاں ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں سردیوں میں تو اس میں نمبر ون پہ وہی ہے نزلہ زکام فلو اگر اس کو وقتی طور پہ فوری طور پہ اس کا تدارک نہ کیا رہے تو وہ نمونیاں میں کنولٹ ہو رہتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ٹھنڈ بچوں کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے کیونکہ ابھی ان کا وہ سسٹم پراپرلی ریگولیٹ نہیں کر رہا ہوتا جو جس نے گرمی اور سردی کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے تو جب جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو سسٹم بھی ہمارے بہتر ہوتے رہتے ہیں تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو جو بھی ویکسینز ہیں وہ لگوانی چاہیے جو بھی حکومت پاکستان نے ایک مربوط پروگرام شروع کیا ہوا ہے کہ پولیو سے لے کے تو خناک تک اور اسی میں آئیت ہے کہ خسرا اور یہ یعنی جو ویکسینیشن بھی محکمہ حکومت پاکستان کا رہی ہیں ایک تو ان کا پورا پورا کریں اور جو بچے بھی جو دو سال سے زیادہ عمر کے ہیں ان پہ آپ فلو کی ویکسین بھی ان دنوں میں لگوا سکتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو فلو ہوتا ہی نہیں ہے اگر ہو بھی تو کافی کم حساسیت کا ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی پراپر کوریج رکھیں بچوں کا خاص طور پر جو تھنڈ زیادہ لگتی ہے وہ ان کی چھاتی پہ سینے پہ اور مو پہ تو بچوں کو گرم اونی ٹوپیاں جو ہیں جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والدان بھی پہنایا کرتے تھے وہ پہنا پہنا کے رکھیں سویٹر ان کی کوریج پراپر رکھیں اس کے اوپر کو کمبل بغیرہ رکھیں اور بچوں کو زیادہ باہر نہ لے کر جائیں جب تھنڈ زیادہ ہو تو جی بہت شکریہ سار نے بچوں کے افاظتی تدابیر کے حوالے سے آگاہ کیا اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بچوں کو جو تھنڈ سے بچایا جائے تاکہ وہ بیمار نہ ہو سکیں اور ان کو جو موسمی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ان پہ اثر انداز نہ ہو سکیں